السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اب ہم چلتے ہیں نماز عید پڑھنے کا طریقہ بیان کرنے نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ دو رقعات واجب عید الفطر کی نیت کرے اور نیت یوں کرے یعنی اس طرح نیت کرے عربی میں نوائت ان اسلیا للہ تعالی رقعات سلات عید الفطر مع ستت تکبیرات واجب للہ تعالی متوجہاً علاجہت القعبات الشریفت اللہ اکبر اگر مقتدی ہو تو یہ بھی لگا دیں اقتادیتو بہذا الامام متوجہاً علاجہت القعبات الشریفت اللہ اکبر اور اگر امام ہو تو یہ کہے انا امام لمن حاضر ومن یحضرون نیت کرنے کے بعد کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے پھر سنا پڑھے سنا اس طرح پڑھے یعنی سبحانکا اللہم و بحمدکا وتبارا قسمکا وتعالا جدکا ولا الہ غیرکا پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا چھوڑ دے پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دے پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے یعنی پہلی تکبیر میں ہاتھ باندھے اس کے بعد دو تکبیروں میں ہاتھ لٹکائے پھر چوتھی تکبیر میں ہاتھ باندھ لے اس کو یوں یاد رکھے کہ جہاں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھ لے جائے اور جہاں پڑھنا نہیں وہاں ہاتھ چھوڑ دیے جائے پھر امام اغوض باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ سے پڑھ کر جہر کے ساتھ الحمد اور صورت پڑھے جہر یعنی کی تیز آواز سے اور الحمد کے بعد ایک صورت ملائے پھر رکو و سجدہ کرے دوسری رکعات میں پہلے الحمد اور صورت پڑھے پھر تین بار کان تک ہاتھ لے جا کر اللہ اکبر کہے یعنی اسی طرح اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ لے جائے کان تک پھر ہاتھ کو چھوڑ دیو پھر ہاتھ لے جائے پھر ہاتھ چھوڑ دیو پھر ہاتھ لے جائے پھر ہاتھ چھوڑ دیو اسی طرح اور ہاتھ نہ باندھو اور چوتھی بار بے غر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتا ہوا روکوں میں جائے اس سے معلوم ہو گیا کہ عیدین میں زائد تکبیرِ چھے ہوئی تین پہلی میں یعنی پہلی رکعت میں قیرات سے پہلے اور تکبیرِ تحریمہ کے بعد اور تین دوسری میں یعنی دوسری رکعت میں قیرات کے بعد اور تکبیرِ روکوں سے پہلے یعنی روکوں کے لیے جو تکبیر کہا جاتا ہے اسے پہلے اور ان چھے ہو تکبیروں میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور ہر دو تکبیروں کے درمیان تین تسبیح کی قدر سختہ کرے یعنی تین بار سبحان اللہ کہنے کے مقدار ٹھہرے سختہ کرے یعنی کہ ٹھہرے اور عیدین میں مستحب یہ ہے کہ پہلی میں سورہِ جمعہ اور دوسری میں یعنی دوسری رکعت میں سورہِ منافقوں پڑھے یا پہلی میں سبِ حِسْمَ رُبِّكَ الْعَالَى اور دوسری میں حل عطاقہ پڑھے پہلے عیدین کے متعلق چند احادیثیں سنیں حدیث نمبر ایک ابن ماجہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے راوی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عیدین کی راتوں میں قیام کرے اس کا دل نہ مرے گا جس دل لوگوں کے دل مر جائیں گے حدیث نمبر دو اسبحانی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے راوی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو پانچ راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لئے جنت واجب وہ کونسی راتیں ہیں سنیں ذل حجہ کی آٹھویں رات نویں رات اور دسویں رات اور عید الفطر کی رات اور شعبان کی پندرہویں رات یعنی شب براعت حدیث نمبر تین ابو دعود و انس رضی اللہ عنہ سے مراوی ہے کہ حضور اقدس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے اس زمانے میں اہل مدینہ سال میں دو دن خوشی کرتے تھے فرمایا یہ کیا دن ہے لوگوں نے عرض کی جاہلیت میں ہم ان دنوں میں خوشی کرتے تھے فرمایا یعنی حضور پاک نے فرمایا اللہ تعالی نے ان کے بدلے میں ان سے بہتر دو دن تمہیں دیئے پہلا دن عید الزہا اور دوسرا دن عید الفطر حدیث نمبر چار اور پانچ ترمیزی و ابن ماجہ و دارمی برائدہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہے کہ حضور اقدس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لئے تشریف لے جاتے اور عید الزہا کو نہ کھاتے جب تک نماز نہ پڑھ لیتے اور بخاری کی روایت میں ہے کہ انس رضی اللہ عنہ سے ہے یہ کہ عید الفطر کے دن تشریف نہ لے جاتے جب تک چند کھجوریں نہ تناؤل فرما لیتے اور تاک ہوتے یعنی کھجور جو ہوتا وہ تین ہوتا یا پانچ ہوتا یا سات ہوتا حدیث نمبر چھے ترمیزی و دارمی نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سی روایت کی عید کو ایک راستے سے تشریف لے جاتے اور دوسرے سے واپس ہوتے حدیث نمبر سات ابو دعود ابن ماجا کی روایت انہی سے مر جو اس سے پہلے حدیث میں ہم بولے ہم کہ ایک مرتبہ عید کے دن بارش ہوئی تو مسجد میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھی حدیث نمبر آٹھ صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عید کی نماز دو رکاعت پڑھی نہ اس کے قبل نماز پڑھی نہ اس کے بعد یعنی نماز عید پڑھنے سے پہلے کوئی نفل نماز پڑھے حضور نہ ہی بعد میں پڑھے حدیث نمبر نو صحیح مسلم شریف میں جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز پڑھی یہ دو مرتبہ نہیں بلکہ بارہ نہ اذان ہوئی نہ اقامت یعنی عید کی نماز میں نہ ہی اذان ہوئی نہ ہی اقامت ہوئی اقامت اس کو کہتے ہیں موسیقی موسیقی